اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان ریسٹورنٹ سٹائل پیزا نان بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بہت ہی مزیدار بندے ہیں اور لٹریلی لگتا ہے کہ آپ نے مارکٹ چمگائے اور گھر پر نہیں بنائے اتنے مزیدار لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوتے تو آپ کو باتا ہوتا ہے سو سب سے پہلے ہم دو بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے فور کپ سمیدہ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ سٹارٹ کر دیا 11 گرامز جو کہ ایک سوشے تھا ساتھ میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ہافٹی سپون شگر ایڈ کیا ہے ساتھ میں نے گھی لے لیا ہے سوی ٹیبل سپونز اور یہ ہے نیم گرم دو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں اور اس کا ایک دو بنا کے اور اس کو لنگ فلم میں اس کے اوپر ریپ کر کے اور اس کو رائز ہونے کے لئے رکھتے ہیں ساتھ میں نے لیا ہے چکن چانکس یہ میں نے مانکٹ کے جو ہوتے ہیں پاکیش ٹھول کے چکن چانکس پھولی ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے جتنے چھوٹے کریں گے اتنا اچھا رہے گا ساتھ میں نے ایک چھوٹا پیاز لے لیا ہے جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے ساتھ شملہ مرچ ہے جس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا یہ میں نے ایک چھوٹی سائز کے لیے لیا ہے اور اس کو شوٹا شوٹا سا کارٹ لیا ہے ساتھ میں نے اس کے اوپر ڈھا دیا ہے نمک جو کہ ٹیش کے مطابق آپ ایڈ کیجئے ساتھ میں نے درائیڈ پاسلے لیوز لیا ہے اور میں نے ایروگینو بے ایڈ کر دیا ہے اس میں اور اب یہاں پہ وائٹ پیپر پاوڈر جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ جاہیں تو کرسٹر اچلیز ایڈ کریں مہت مزیدہ لگتی ہے وہ بھی اور یہ موزریلا چیز یہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہے جتنی لینا چاہے اور اس کو اچھا سامکس کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دی جائے اور اب ہم ڈو کی طرف آتے ہیں کیونکہ ڈو ہو چکا ہے رائز اپ ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو تو اب اس کو ہم تھوڑی سی مکیاں شوکی ہم آٹ لیتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سا گون لیتے ہیں اٹھیک ہے اور اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے جو ہیں بوڈو بالز ریڈی کر لیں تو یہ کافی زیادہ ہے اور یہ جو کہ ظاہر ہے چیز جو میں بنا رہی ہوں وہ اتنی زیادہ مزے کی ہے کہ یہ جتنا بھی زیادہ بنا ہوا ہو تو یہ اچھا رہے گا تو یہ ہے اس کو ہم نے ایکوال پارٹس پر جو ہے ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے دو بالز بنا لیتے ہیں میرے ٹین دو بالز ریڈی ہوئے ہیں اس سے ہم چاہے تو کم بھی بنا سکتے ہیں اب یہ ایک دو بال لے کے اور میں اس کے اوپر جو ہے رائی فلاور جو ہے سپرنکل کر کے اس کو تھوڑا فلاٹ کر لیا ہے اس کے بیچ میں میں اب جو ہے وہ اپنا جو پیٹر میں نے تیار کیا تھا یہ جو فیلنگ تھی وہ جو میں نے تیار کی تھی چکن ماتھ وہ بیچ میں آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اپوزٹ سائیڈ سے لے کے اس کو اٹیچ کریں گے ٹو ٹائمز یہ ایسٹر کر کے بند ہو جائے گا اب اس کے جو اوپننگز ہیں وہ اس کو بھی بند کر کے اچھے تھا اس کا اچھا سا پول بنا لیں گے اور اب اس کو جو ہے ہم فلاٹ کر لیں گے اور ساتھ اس کو جو ہے ہم اس کو بیل لیں گے اور یہ بہت زیادہ نہیں پھیلے گا پھیل آ سکیں گے ہم اس کو کیونکہ اس کے اندر جو انگریڈنس ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ اس کو پھیلنے دیں گے نہیں سو یہ چھوٹے چھوٹے سنان بندے ہیں تو یہ ہم نے ایک نانسٹک مین کی اوپر اس کو اوپر ڈال دیا گرم ہونا چاہیے یہ نانسٹک مین انہیں چپکنے کا بھی ڈائر ہوتا ہے دال کے اس کو ہم نے پلٹا اور آپ اپنی اس کو اس کے اوپر جو ہے بٹر یا گی جو بھی آٹ کر دے اور اس کو اچھا تھا یامی سا کو کر لیچے بہت ہی مزیدار سا تیار ہو رہا ہے دیکھ ساتے ہیں دل تو کر رہا ہے کہ اب بھی کھا جاؤں اور پکنے کا بھی انتظار نہ کریں لیکن خیال کرنا بڑتا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی میری ٹین جو ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں ٹین ٹو بالز بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہو پولی آپ کو بہت ہی ایسی ریزی پہ پسند ہے یہ رنسٹرڈ سٹائن ہے بلکل تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملے میں شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلی ریسیم میں آپ سے ملاقات ہوگئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ